دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جنگل اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کرتی تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اس کو پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہا نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست دو رہی تھے اس لیے تمہاری مدد کی اور اس نے امنا تعرف کرائے میں ہوں سلیمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری خطہ پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر رہا تھا تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میرے پر اعزان کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنگا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور اسٹمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اسے فتح کیا ہے اس دغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح تو یہ اسٹمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں عملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کرتا ہے اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنائی لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ کے طریقے ہیں ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے تو یہ تغرر بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھا اور کھڑا ہو ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رکھا رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا افریقہ پر یورپ پر ایشیا پر پھر اس کی آن کھل گئے وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنائے تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکان دیتی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو کیوں میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رکھی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جوڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جوڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت لیتے رہے موسیقی موسیقی